اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا وہ ٹائم جو ہم موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ٹیلی ویجن یا ویڈیو گیمز کے ساتھ گزارتے ہیں اسے سکرین ٹائم کہتے ہیں لپ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا سکرین ٹائم کافی بڑھ گیا ہے سکرین ٹائم آپ یا آپ کے بچوں کی ہیلتھ کو کیسے متاثر کرتا ہے سکرین ٹائم کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں بڑھوں اور بچوں کے لیے کتنا سکرین ٹائم سائنٹیفیکلی ٹھیک مانا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سے شیئر کی جانے والی انفارمیشن سائنٹیفیک ری سرچ پیپرز اور ایتھنٹک سورسز سے لی گئی ہے پہلے حصے میں میں یہ بتاتی ہوں کہ سکرین ٹائم آپ کی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے جب آپ بیٹ ٹائم پر موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل سے نکلنے والی بلو لائٹ ہماری باڈی میں بننے والے ایک ہارمون میلاتونین کو ڈسٹرپ کرتی ہے جو نیندک کمینگ کا باعث بنتا ہے دیر تر کمپیوٹر سکرینز دیکھنے سے کمپیوٹر وین سینڈروم ہو جاتا ہے اس سینڈروم کی علامات میں سردر نظر کا کم ہونا اور آنکھوں کا ڈرائی ہونا شامل ہیں ایک سائنٹیفیک سٹیڈی کے مطابق وہ بچے اور اررر جو ٹی وی، کمپیوٹرز اور ویڈیو گیمز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاتے ہیں وہ اوورلی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ٹھیک ڈسیئنز نہیں کر پاتے ایسے لوگ زیادہ تر ڈیر ڈریمنگ میں رہتے ہیں اور اندر ہی اندر ریالیٹی کو فیز کرنے سے ڈرتے ہیں 2019 میں پبلک ہیلتھ میں پبلش ایک ریسرچ پیپر کے مطابق سکرین ٹائم کا زیادہ استعمال پریشانی اور ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے ایک دوسری سائنٹیفیک سٹیڈی کے مطابق ہر چار میں سے ایک بچہ اور ارڈر پانچ گھنٹوں سے زیادہ سکرین پر گزارتا ہے ایسے لوگوں میں ڈپریشن کے شراب باقیوں سے دھگنا ہوتی ہیں سکرینز کا زیادہ استعمال بچوں کے روئیوں میں اکتاہت اور بیزاری پیدا کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریکمینڈیٹ سکرین ٹائم کتنا ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کی ریکمینڈیشن کے مطابق دو سال سے چھوٹے بچوں کے لیے سکرین ٹائم 45 منٹ ہے دو سے پان سال کے بچوں کے لیے ریکرییشنل سکرین ٹائم ایک گھنٹا جبکہ تینز اور ایڈلز کے لیے ٹو آورز کا سکرین ٹائم ریکمینڈ کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ خود کو اور اپنے بچوں کو ہیلڈی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوالو کر کے بہت زیادہ سکرین ایکسپوریر سے بچیں گے سٹے ہیلڈی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ